بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی حکومت کے جانب سے جاری کردہ حکم ناما کا سپریم شورٹ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پبلک مقامات پر ماسک نہیں پہنتا یا استعمال نہیں کرتا اس کو ایک ہزار ریال کا جرمانہ آئند کیا جائے گا اور جو اشخاص حفاظتی ادابیر پر عمل پیرا نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی شخص دوبارہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے یعنی ماسک نہیں پہنتا تو اس کو دو ہزار ریال جرمانہ اور قیدوبند کی سزا بھی بکتنا ہوگی اور اگر کسی شخص نے وزارت سید کی ادایت پر عمل نہ کیا یعنی اس کی بارڈی کا ٹیمپریچر ماپنے کی کوشش کی گئی لیکن بدلے میں اس نے محکمہ سہیت کی اہلکاروں کے ساتھ تعاون نہ کیا یا پھر اس کا ٹیمپریچر 38 سنٹی گیٹ سے زیادہ نکل آیا اور اس نے جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کی اور اس نے محکمہ سہیت کی اہلکاروں کے ساتھ تعاون نہ کیا اگر مذکرہ شخص سعودی شہری ہے تو اس کو ایک ہزار ریال جرمانہ اور قید کی سزا دی جائے گی اور اگر وہ غیر ملکی مقیم ہوا تو اس کو ایک ہزار ریال جرمانہ قید کا ایک بات ملک بدل کر دیا جائے گا یاد رکھیں کہ فاصلہ دو میٹر نہ رکھنا ایک الگ جرم ہے لیکن ٹیمپریچر 38 سنٹی گریٹ سے زیادہ نکل آنا اور گر کے مارے بھاگ جانے کی کوشش کرنا کہ کہیں وہ آپ کو کرنٹینہ میں نہ بھیجیں تو یاد رکھیں دوستو یہ آپ کا نقصان عظیم ہوگا اور آپ کو ملک بدل کر دیا جائے گا ایک اور سکرین شورٹ حاضر خدمت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر پہلی مرتبہ ماسک نہیں پہنتا یا انفادی تدابیر کا اختیار نہیں کرتا کیا کوئی ویڈیو بناتا ہے یعنی اصل بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسے عمل کے متقیب ہوتا ہے تو ایسے غیر ملکی کو ملک بدل کر دیا جائے گا اور اگر کبھی دوسری بار جرمانہ ادا کرنے کے بعد بھی آپ ماسک نہیں پہنتے بشرت ہے کہ ماسک آپ کے جیم میں موجود ہے اور آپ اس کو پہنے نہ بھول گئے ہیں لیکن آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تو محکمہ سید یا پولیس کا محکمہ سلی کرنے کے بعد صرف آپ کچھ رمانہ کرے گا اور ملک بدلی نہیں کرے گا دوستو اصل اعلان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ ماسک نہ پہننے کا جرم کرتا ہے لیکن اس کی مردی ہرگز جان بوجھ کر حفاظتی تدابیر کی خلاف بردی کرنا نہ تھی تو ایسے شخص کو ملک بدلی نہیں کیا جائے گا سعودی گورنمنٹ صرف ان افراد کو ملک بدل کرے گی جو جان بوجھ کر احتیاطی تدابیر کا مذاب بڑھاتے ہیں خلاف بردی کرتے ہیں آخر میں اتحاد ہے کہ جو سپرینٹ شورٹ دیئے گئے ہیں ان کو دوبارہ احتیاط سے پڑھ لیں ہر بات اس میں کلیئر ہے